نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ درش مریم نواز سمیت چالیس ازاد لیگر رحمہ بھی نامزد نواز شریف پر ملک سے بغابت اور شہریوں کو اقصانے کا الزام نواز شریف کی تقاریر کا مقصد کشمیریوں پر دھائے جانے والے مظالم سے توجہ ہٹانا ہے درخواست کزار شہری بدر کا درخواست میں موقع سابق وزیراعظم نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کے خلاف دائے درخواست خارج اسلامباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریواز دیئے پاکستان کی سیکیورٹی اتنی کمزور نہیں کہ صرف بیانات سے دھمکایا جا سکے بدر نامی شخص کا سہارا نہ لو ہمت ہے تو سامنے آؤ ہتکڑیاں لگاؤ سابق وزیراعظم شاہد خاکان نباسی کا حکومت کو چیلنج کہا کرپشن مہنگائی اور آئین کی بات کرنا بغاوت ہے تو بار بار کریں گے محمد زبیر کا کہنا ہے کہ عمران خان تو خود پاک پوش کے خلاف بولتے رہے ہیں ریاستی اداروں پر کسی قسم کی تنقید نہیں ہو سکتی دیارے غیر میں بیٹھے شخص کے بیانات کی یہاں موجود افراد نے تاعت کی بغاوت کے مقدمے میں ملوز افراد کو فوری گرفتار کیا جائے فیاض الحسن چوہان کا مطالبہ شیخ رشید کی نواز شریف پر ایک بار پھر تنقید بیس فروری کو نون میں سے شین نکلنے کی نئی تاریخ دی کہتے ہیں پاک پوش کا دشمن ملک کا دشمن ہے عمران خان اسمبلی توڑ دے گا این آر او نہیں دے گا سیاسی پیشکویاں کرنے والے شیخ رشید ظلفی بخاری کے معاملے سے لا علم نکلے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں پہلا اختلاف سامنے آ گیا پیپلز پارٹی کو کوئٹا میں پی ڈی ایم کے جلسے کی تاریخ پر تحفظات پیپلز پارٹی اٹھارہ اکٹوبر کو یوم شہدائی کارساز مناتی ہے اٹھارہ اکٹوبر کو کراچی میں جلسہ کرنا ہے ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کے تنظیمی دھانچے پر بھی تحفظات ہیں دوسری جانت جی ایو آئی کا کہنا ہے جلسے کی تاریخ کی تبدیلی بدنیتی نہیں تھی نون لیکی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آٹھ اکٹوبر کو مورل ٹاؤن لاہور میں طلب میاں نواز شریف بھی خطاب کریں گے اجلاس میں حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی لاہور ہائی کورٹ کا کیپٹن سفتر کو دس اکٹوبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم اگوری درخواست زمانت پر فیصلہ سنا دیا حکومت گجرا مالا میں جلسے سے پہلے گرفتار کرنا چاہتی ہے کیپٹن سفتر کا موقع شہباز گل وزیراعظم کے مشیر ہوتے امریکہ سے تنخواہ وصول کر رہے ہیں نون لیک نے نیا پندورا باکس کھول دیا اتاولہ تارڑ کہتے ہیں شہباز گل بھارتی ایجنٹ کے الزماز ثابت کریں ورنہ آپ کے گھر کا گھیراؤ کریں گے پورن فنڈنگ کیس حل ہونے دیا جائے پتہ چل جائے گا کون غددار ہے اوپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے کیسز بنتے ہی رہتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کا ردعمل کہا خواجہ آصف کا بیان اوپوزیشن میں درادیں ڈالنے کی کوشش ہے خواجہ آصف نے بیان کسی کی ایمہ پر ہی دیا ہوگا سابق صدر پر دو ریفرنسز نے فرد جرم آئد آصف علی زرداری کا صحت جرم سے انکار منی لانڈرنگ کیس میں نصرہ شہباز اور رابیہ شہباز کے دوبارہ وارنٹ جاری احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر شہباز شریف نے بیٹے حمزہ کو گلے لگایا سلمان شہباز نصرہ شہباز اور رابیہ کو وارنٹ کی تعمیل کرا دی ہائی کمیشن کی ریپورٹ عدالت میں پیش ڈیپٹی ڈائریکٹر فارن آفیسر سرفراس نے بیان بھی کلم بن کر آیا سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی کبر میں تکلیف کے باوجود کھانا زمین پر رکھ کر دیا جاتا ہے امران خان اور شہزاد اکبر کے کہنے پر مجھ سے سہولتیں چھیڑی گئی مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار بھی یہ دونوں ہوں گے شہباز شریف کا عدالت میں بیان زمین پر رکھ کر کھانا دینا برداشت نہیں کیا جائے گا آپ عدالت کی تحویر میں ہیں وہاں کسی اور کا حکم نہیں چلے گا محمد زبیر سابق وزیراعظم یعنواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان مکرر نون لیکی سپوک پرسنز کمیٹی قائم مریم اورنگ زیب سربراہ ہوں گی کمیٹی میں مصدق ملک محسن رانجا طلال جوہدری عثمہ بخاری اور عطا اللہ تارڑ شامل بجلی ایک روپے باسٹھ پیسے مہنگی گیس کی قیبت بھی پندرہ فیصے تک بڑھانے پر غور حتمی منظوری کل بفاقی کا بھی نہ دے گی لندوں مزید مہنگی ہونے کے بعد لاہور میں آتے کی قیمت بھی دو روپے فی کلو بڑھا دی گئی چکی کاف فی کلو آٹھا اٹھتر روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک آروباری ہفتے کے پہلے ہی روزمندی ہنڈرڈ انڈریکس میں نو سو اٹھانوے پوائنٹس کی کمی سرمایہ کاروں کے دو سو چھے عرب جھوٹ گئے سابق ڈی جے اف آئی اے بشیر میمن کو فوری پینشن جاری کی جائے اسلامباد ہائی کورٹ کا وزارت خزانہ کو حکم جب ایک دفعہ پینشن جاری ہو گئی تو کس قانون کے تحت روکی گئی کیا استیفہ دینا جرم ہے لگتا ہے بشیر میمن کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے چیف جسٹی سطر من اللہ کے رواق وزیراعظم عمران خان نے زندگی کی 68 بہاریں دیکھ لیں عمران خان آج اپنی سال گرہ منا رہی ہیں پاتھی رہنماؤں اور کارکنوں کی طرف سے اپنے قائد کو ہیپی برڈے کے پیکا مات طب کا نوبل انام دو امریکی اور ایک برطانوی سائنستان کے نام نوبل انام برائے طب ایلٹر ہیوکٹن اور رائس کو مشترکہ طور پر دیا گیا تینوں شخصیات نے ہیپتائیٹس سی کا وارث تریافت کیا تھا قوم کے میماروں کو سلام آج دنیا بھر میں اساتذہ کا عالم دن موشہ کی ترقی کے لیے اساتذہ کی خدمات کو پراموش نہیں کیا جا سکتا